کوئی یاد ہوگا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کرکیٹ ٹیم نے پاکستان کے آرمی کیمپ میں جا کر پیکٹس کی تھی کھلاڑی پہاڑ پر چل کر پیکٹس کر رہے تھے تاکہ موقع ملتے ہی پہاڑ سا سکور کھڑا کر دیں لیکن بڑے سکور کو تو چھوڑیے ہری جرسی والی یہ ٹیم جیت کے لیے 120 رن نہیں بنا پائی کل بھارت نے پاکستان کو 6 رنوں سے ہرا دیا اس مقابلے میں بھارت نے بابر برگیٹ کو جیت کے لیے صرف 120 رنوں کا ٹارگٹ دیا تھا لیکن پاکستان کی ٹیم 7 رن پر 113 رن ہی بنا پائی اس ہار کے بعد پاکستان میں گجب کا ڈراما چل رہا ہے پاکستان کی عوام اپنی ٹیم کو پانی پی پی کر کوس رہی ہے ہم آپ کو اس ہار پر پاکستان کا دردہار دکھائیں گے لیکن پہلے آپ کو شہباز شریف کا اوور کانفیڈنس دکھاتے ہیں بھارت اور پاکستان کا میچ کسی جنگ سے کم نہیں ہوتا ہے اس پر ہر کسی کی نظر ہوتی ہے کل شہباز شریف بھی میچ کو لے کر اتنے ایکسائیڈ تھے کہ انہوں نے بیچ میچ میں اپنی ٹیم کی جیت کے بھوشوانی کر دی میچ ختم ہونے سے پہلے ہی بابا رازم کی ٹیم کو ویجیتہ گوشت کر دیا پاکستان کے پی ایم شہباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا بھارت کا خلاف پاکستان کی شاندار گیند بازی مجھے پورا وشواس ہے کہ ٹونامنٹ میں کرکٹ کا شاندار کھیل دیکھنے کو بھی لے گا ہمارے دیش کے کھلاڑی آسانی سے اس لکش کو حاصل کر لیں گے شاید شہباز یہ بھول گئے کہ یہ کرکٹ میچ ہے اور سامنے بھارتی ٹیم جو آخری گیند تک فائٹ کرتی ہے اور دوسری ٹیم پاکستان کی ہے جو کبھی بھی آر سکتی ہے اور ہوا بھی یہی ایک وقت پر ایسا لگ رہا تھا جہا کہ پاکستان جیت جائے گا لیکن بھارتی کھلاڑیوں نے پاسا پلٹ کر پاکستان کو پانی پانی کر دیا اسحار سے پی سی بی کے بھی سارے ارمان تھول گئے پی سی بی پرمک محسین نکوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بابا رازم کی اگوائی والی اس ٹیم کو اب بڑی سرجری کی ضرورت ہے مطلب صاف ہے کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کی گھر آتے ہی سرجری ہو نیتا ہے یعنی کھلاڑیوں پر گاج گیر نیتا ہے کیونکہ پاکستان نے اب تک دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں میں ہی اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میچ کی ایک اور دلچسپ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جس وقت بھارت اور پاکستان میدان میں ٹکرا رہے تو اس وقت ناساؤ کاؤنٹی کرکیٹ اسٹیڈیم کے اوپر سے عمران خان کو ریہا کرو کے بینر کے ساتھ ایک ویمان نے اڑان پڑے جس سے کرکیٹ اسٹیڈیم میں بیٹھے تیس ہزار سے زیادہ درشکوں میں خل چل بڑھ گئے ڈالر کی ٹکٹ لئی ہے اور اور بس یہ بالکل بھی زینوں کو مانمی نہیں تھا کہ ناچھا رہا ہوں